السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزز و محترم ناظرین کرام امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے آج اس قلم میں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں ایک ایسی تکلیف کے بارے میں جس کو لے کر کہ اتنے سارے میسے جائیں کہ میں کیا بدلاؤں گا اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس دور میں ہر چار میں سے ایک اس مرض کا شکار نظر آتا ہے اور وہ کیا ہے وہ بلٹ پریشر کے معاملے کو لے کر کے بلٹ پریشر بڑھتا کیوں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے یا تو وزن بڑھ جائے آپ کا یا تو آپ گیس کے مریض ہو جائیں زیادہ چکنائی وغیرہ کھانے کی وجہ سے کولیسٹرول کا مسئلہ ہو جائے ایسی ڈیٹی کی آپ زیادہ دن تک شکار رہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے پریشر کے بڑھنے کی اور اس میں احتیاط بھی اس میں کرنی چاہیے تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دے رہا اور ایک طریقہ بتا دے رہا آپ انشاءاللہ الرزیز اس کو ایک مہینے کر لیں بلٹ پریشر کتنا ہی کیوں نہ بڑھتا ہو وہ نارمل لہنے لگے گا انشاءاللہ الرزیز اور یہ بڑا ہی مجرب ہے جو بھی حضرات بلٹ پریشر کے مریض ہیں ہائی بلٹ پریشر کے وہ سور قدر اور سور کوسر تین تین مرتبے پڑھ کے اول آخر دروش شریف پانی پہ دم کر کے صبح شام پی لیا کریں ایک یہ تو وظیفہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ پچاس گرام کالی مرچ لے لیں اور پچاس گرام مصری لے لیں دونوں کو پیس کے پاورڈر بنا لیں اور صبح شام کھانا کھانے کے دس پندرہ منٹ بعد آپ آدھا آدھا چمچ کھا لیں یہ کسی بھی وجہ سے آپ کا بلٹ پریشر بڑھتا ہو کتنا ہی کیوں نہ بڑھتا ہو انشاءاللہ العزیز پندرہ دن میں وہ کنٹرول میں رہنے لگے گا اور اس کے علاوہ آپ لوکی کا جوس اس کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی مفید ہے بلٹ پریشر کے مریضوں کے لئے لوکی کا جوس صبح کے ٹائم خالی پیٹ آپ ایک گلاس لوکی کا جوس پیئیں لیکن اس میں خیال لکھیں کہ لوکی کڑوی نہ ہو جب آپ جوس بنائے تو اسے پدینہ کی پتے ملا لیں آدھا لیمو آپ ملا لیں اس کا وہ نکالنے کے بعد میں بیج آپ تھوڑا سا کالا نمک بھی ملا سکتے ہیں کالی مرچ بھی تھوڑی سا آپ اس میں ملا سکتے ہیں تاکہ اس کا ذائق ایک اچھا ہو جاتا ہے تو یہ آپ جو ہے ایک گلاس لوکی کا جوس صبح پیئیں جو وظیفہ بتایا ہے وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز بلٹ پریشر کا یہ جو مرض ہے جو تکلیف ہے یہ مکمل طور پر انشاءاللہ العزیز آپ اس نے شفایہ بھی پا جائیں گے یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے اور یہ نسخہ ہے جو بھی میرے بھائی اس کے شکار ہیں اس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ شفایہ کاملہ اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ